بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ایڈوکیشن اور مبادیات تعلیم کے لیکچر میں ہمارا ٹاپک ہے ایسپیکٹس آف ڈیویلپنٹ ان اڈولیسنس یعنی بلوغت میں نشنما کے پہلو اڈولیسنس is the period of confirmation it starts when poverty ends normally girls attain اڈولیسنس at the age of 15 and boys at the age of 18 پیٹے بیسیکلی اس دور میں لڑکے مکمل مرد اور لڑکیاں مکمل عورت بن جاتی ہیں اور ان کے دھانچے میں ایک تبدیلی سے آ جاتی ہے کا تیزی سے بڑھ جاتا ہے بلوغت کا آغاز جگرافیائی اور معاشرتی حالات پر مبنی ہوتا ہے عام طور پر لڑکیوں میں 13 سال یا اس سے کچھ کم اور لڑکوں میں 18 سال سے اس دور کا آغاز ہوتا ہے ایڈولیسنس and physical development بلوغت اور جسمانی نشنما ایڈولیسنس is the period of consumption of muscular development the body balance gains an aesthetic look the face features attain constancy the voice gets manly or womanly as per gender بلوغت کے دور میں ہڈیاں اور جسم کے دیگر ازا جو ہیں ان کی نشنما مکمل ہو جاتی ہے دھرڈ اور بازوں کا توازن خوبصورت ہو جاتا ہے چہرے کے نقوش مستقل شکل اختیار کر لیتے ہیں یعنی چہرے کی جو اب نقوش بن جاتے ہیں جو آپ کی شکل بن جاتی ہے وہ fix ہو جاتی ہے وہ change نہیں ہوتی لڑکیاں مکمل عورتیں نظر آتی ہیں جبکہ لڑکوں کے چہروں پر بال اور آواز مردانہ اور موٹی ہو جاتی ہے عورتوں کی آواز بریق اور پتری ہو جاتی ہے عورتوں کی اور پتری ہو جاتی ہے شرمہ During the adolescence period the youngsters get aware of their role in the society They are also aware of their gender and reproductive roles They abide by rules and regulations more strictly Duties and obligations are comprehended and faithfulness and loyalties take a constant shape Widening outside family ties and generation gap are also the hallmark of this age why thing happens that you have to go through life and relatives and they let you know about their level is they'll let go and they'llvisible and each of you and we marriage SMITH that the how to refer and غصہ اور خوف کے جذبات کا اظہار کرتے ہیں اور اس ایج میں آپ اکثر یہ چیز نوٹ کریں گے کہ آپ کی جو فرینڈشپ ہوتی ہے وہ آپ کی بہت سٹرانگ فرینڈشپ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے بہت سے لوگوں کی اس ایج میں کی گئی فرینڈشپ جو ہے وہ لانگ لاستنگ ہوتی ہے ایڈالیسنس اینڈ کاغنیٹیو ڈیویلپمنٹ بلوگت اور ذہنی نشنما دا ایڈالیسنس کین تینک لوجیکلی اب اس طور میں ذہنی طور پر فرد اپنی پہچان کے قابل ہو جاتا ہے اور وہ اپنی میمری یعنی اپنے حافظے کی بنیاد پر چیزوں کی شنافت کرتا ہے اور اس دور میں تجسس اور جستجو کا مادہ ہوتا ہے یعنی انسان میں کریوسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے وہ نئی نئی چیزیں جاننے اور کرنے کی خواہش رکھتا ہے اس دور میں افراد ایک خاص نکتہ نظر اختیار کر لیتے ہیں یعنی اس دور میں جو آپ کا پوائنٹ آف یو بنتا ہے وہ بہت ہی سٹرونگ ہوتا ہے آپ کا اپینین بہت سٹرونگ ہوتا ہے اور اس کے بارے میں دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں یعنی لوجکس دیتے ہیں ریزنز دیتے ہیں ذہنی طور پر پیشہ اختیار کرنے کے لیے افراد تیار ہوتے ہیں اور اس کے لیے وہ اپنے ذہنی رجحان کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں یعنی ابھی سیج میں جو اڈالیسنٹ ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ اس کو کون سا پروفیشن جو ہے چیز سمجھتا ہے کہ اس کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے کہ اس پروفیشن کو اس کا جو برین ہے وہ ایکسیپٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اور کون سا پروفیشن جو ہے وہ اس کو اپنی تابلیٹیز کے اکورڈنگ لگتا ہے پھر وہ اس پروفیشن کو چنتا ہے نیکس دیکھئے ایڈالیسنٹ اینڈ ایموشنل ڈیویلپمنٹ ایڈ دیر بیس ایڈالیسنٹس آر کائن کمپیشنیٹ سیمپیثیٹک یہ وانٹ ہے اب اس دور میں افراد جذبات کا اظہار کرتے ہیں موقع کے مطابق فوری طور پر جذباتی ہو جاتے ہیں اور پھر جلدی اس جذباتی کیفیت سے نکل بھی آتے ہیں یعنی اب آپ دیکھتے ہوں گے کہ اس ایج میں جو ایڈالیسنٹ ہے وہ بہت جلدی کسی چیز پر غصہ کرتے ہیں تو بہت جلدی ان کا مو ٹھیک بھی ہو جاتا ہے دوسروں پر تنقید کرنے اور اپنی رائے کو مقدم ثابت کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں یعنی ابھی ایڈالیسنٹ کی ایج میں انسان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں ہر کسی پر تنقید کرنا ضروری نہیں ہے صرف ایسی تنقید جو کہ فائدہ من ثابت ہو سکے وہ کرنا بہتر ہوتا ہے لیکن ابھی اس ایج میں ایڈالیسنٹ کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی جو چیز ان کی نظر میں غلط ہوتی ہے وہ اس پر تنقید کرتے ہیں اور خود کو صحیح ثابت کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں فیصلے کو فوری طور پر ماننے سے انکار کرتے ہیں اور بعض اوقات اس پر عد عمل کا اظہار بھی کرتے ہیں مثلا دوست بنانے پر تنقید گھر لیٹ آنے پر بنا کرنا کچھ خاص مضامین پڑھنے کی ہدایت اور محنت کی تلقین کو وہ پسند نہیں کرتے اپنی تعریف سن کر خوش ہوتے ہیں ایڈالیسنٹس اینڈ لنگویسٹک ڈیویلپنٹ دا ایڈالیسنٹس اینڈ لنگویسٹک ڈیویلپنٹ بلوغت اور لسانی نشن امامی کیا ہوتا ہے بلوغت کے دور میں افراد میں نرم زبان استعمال کرنے کی عادت پیدا ہوتی ہے وہ دوسروں کو متاثر کرنے کے لئے زبان کی محارت کا سہارہ دیتے ہیں یعنی ایڈالیسنٹس جو ہوتے ہیں ان کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ یہاں تو ان کی اردو یا پھر ان کی جو انگلیش ہے وہ بہت اچھی ہونی چاہیے ٹھیک ہے تاکہ ہم دوسروں کو اس سے امپریس کر سکیں ایک سے زیادہ زبان پر عبور کی کوشش کرتے ہیں اس دور میں زخیرہ الفاظ بڑھانے کی کوشش بڑی فاضح طور پر دیکھی جاتی ہے افراد تخلیقی تعمیری تنقیدی عبارات پڑھنے اور لکھنے کو پسند کرتے ہیں پیٹس نیکس دیکھئے پیش نمبر 47 سیکشن نمبر 1 multiple choice questions growth is an indicative increase in bodily dimensions development is a exclusive term cognitive development means the mental development of the child there are four types of development heredity and involvement are the factors influencing development growth relates to quantitative dimensions of the development of the child Sensory motor skills of the child means physical skills There are four developmental stages Infancy expands over 0 to 2 years The average height of the newborn is 49 cm The child absorbs the concepts of size, the mass and the weight in early childhood stage Creativity is the characteristic of adolescent speech 2. Filling the blanks Growth is a series of changes in body dimensions Any organism in the world is bound to go a complex mechanism of changes The changes that occur in human life are known as growth and development Growth is an indicative of increase in body dimensions Development is the process of changes that occur between conception and death Development is an exclusive term Heredity means the genetic influence in the human child Physical growth relates to growth in bodily dimensions Cognitive development relates to the mental development of the individual Early childhood extends from 2 to 6 years At the end of the first year of birth, the infant's weight is 8 pounds A young child's social life is restricted 2. Filling the blanks Infancy extends from 2 to 6 years of the newborn's life The period of early childhood lasts from 6 to 12 years The infant's weight repairs during the 5 years of birth 3. Filling the blanks Girls reach adolescence at 15 49 cm The newborn's weight is 7 to 8 pounds Onset of puberty Childhood 90% of completion of the development of brain 7 to 12 years Self-concept Positive or negative ideas about oneself Generation gap Misconception in older and newer generations You have to start page 51 Short questions Starts Page 52 You have to learn these short questions here You have to learn these short questions here Now we will see section 6 Long questions What is meant by growth and development Is there any difference between growth and development You have to go to page 39 First of all, page 39 Growth and development Definition Complete Question Answer Here Development Development Definition And Explanation Then You have to create a diagram You have to create a diagram The differences You have to create a shape You have to create a line Then You have to create a line You have to come to page 41 And Here Question number 1 Answer To text Question number 1 Answer Question number 1 Let's write above 39 To 41 Page So that you know Where to where to to write To Analyze the types and phases of development Page number 41 and 42 پر اس کا آنسر ہے یہ جو آپ کو اسپیکس آف ڈیویلپمنٹ لکھا ہوئے یہی آپ کی ٹائپس آف ڈیویلپمنٹ ہے ٹھیک ہے آپ نے یہاں پر ٹائپس آف ڈیویلپمنٹ کی ہیڈنگ دینی ہے یہ پوری لائن لکھنی ہے اسی طرح سے ڈائیگرام بنانی ہے ہیڈنگ دیکھ کر یہ ساری ایک ایک لائن جو ہے یہ ایکسپلین کر دینی ہے اس کے بعد آنا ہے آپ نے پر نمبر فورٹی ٹو پر ڈیویلپمنٹل سٹیجز جو کے فیزز ہیں اس کی آپ نے ہیڈنگ دینی ہے جو کوسن میں ورڈ یوز ہوا ہوگا آپ نے وہ ہی ہیڈنگ میں یوز کرنا ہے فیزز یوز ہوا ہے تو آپ یہاں پر فیزز یوز کریں گے اس کے بعد آپ نے یہ سارا لکھنا ہے ہیڈنگ کے ساتھ ایکسپلینیشن بھی دینی ہے اور پھر یہ ڈائیگرام بھی بنانی ہے اور میں نے پہلے بھی اس ڈائیگرام میں کریکشن کروائی تھی کہ ارلی چائلڈھوڈ جو ہے یہ ٹو ٹو سکس ڈائیگرام میں کریکشن کروائی تھی یہاں پر اس کو کریک کر لیجیے گا یہاں تک آپ کا کوسن نمبر ٹو کا آنسر کمپلیٹ ہو جاتا ہے نیکس دیکھئے کوسن نمبر ٹری اس کا آنسر فورٹی ٹو سے فورٹی تھی تک ہے اس نمبر فورٹی ٹو پر آئیے اسپیکس و دیولپمنٹ ان فینسی کی ہیڈنگ دیں گے یہاں سے لے کر دیورنگ دیس فیز سے لے کر یہ سارا لکھنا ہے پائیں گے پیج نمبر فورٹی تھی پر اور یہ تینوں ہیڈنگز و ایکسپلینیشنز آپ نے لکھنی ہے ایکٹیویشنز تک آپ کا کوسن نمبر ٹری جو ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا نیکس دیکھئے how is childhood important in the making of human life discuss in terms of various aspects of development in childhood پیج نمبر فورٹی فائیف پر اس کا آنسر ہے آپ آئیں گے پیج نمبر فورٹی فائیف پر aspects of development in childhood کی ہیڈنگ دے کر the phase of childhood سے لے کر second language تک آپ نے کمپلیٹ آنسر جو ہے یہ سارا لکھنا ہے نیکس دیکھئے کوسن نمبر فائیف adolescence is the period of consumption discuss page نمبر فورٹی سیکس and 47 پر اس کا آنسر گیون ہے پیج نمبر فورٹی سیکس پر آئیے students aspects of development in adolescence کی ہیڈنگ دے کر adolescence is the period of consumption سے لے کر یہ سارے پیج پر جتنا آپ کو گیون ہے یہ آپ نے سارا لکھنا ہے with headings اور اس کے بعد آپ آئیں گے پیج نمبر فورٹی سیون پر اور یہ ہیڈنگ لکھ کر آپ نے یہ explain کرنا ہے تو یہ abilities تک آپ کا کوسن نمبر فائیف کا آنسر ہے آج پہلے آپ کو جتنے کوسنز مارک کروائے ہیں ان سب کے آنسرز آپ نے اپنی نیٹ copies پر لازمی نور ڈاؤن کرنے ہیں اور ان کو زبانی یاد بھی کرنا ہے اس کے علاوہ جو آپ کو complete exercise کروائی ہے یہ بھی آپ نے زبانی یاد کرنی ہے اور آج کا topic بھی بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے وہ آپ کی کوسن کے آنسر میں ہی کبر ہو رہا ہے اب ہم چلتے ہیں مبادیات تعلیم کی طرف مبادیات تعلیم کی کتاب میں بیٹے پیش نمبر ٢ونٹی ون پر آئیے آپ کو مشکی سوالات میں یہ چند سوالات نظر آ رہے ہوں گے ان سوالات کے جوابات آپ کو پکچرز کی شیپ میں وٹس ایپ کیے جائیں گے آپ نے ان پکچرز سے ان کے آنسرز دیکھ کر اپنی نیٹ copies پر نو ڈاؤن بھی کرنا ہے اور زبانی یاد بھی کرنا ہے اس کے بعد پیش نمبر ٢ونٹی ٹو پر آپ کو کوسن نمبر فائیو نظر آ رہا ہوگا مدرجہ زہر اسطلاحات کی مختصر تاریخ بیان کریں ان پانچوں اسطلاحات کی جو ڈیفنیشنز ہیں وہ بھی آپ کو پکچرز کی شیپ میں وٹس ایپ کی جائیں گی وہاں سے دیکھ کر آپ نے اپنی نیٹ copies پر ان کو نو ڈاؤن کرنا ہے اور زبانی یاد بھی کرنا ہے اب ہم چلتے ہیں کوسن نمبر سکس کی طرف جو کہ ہے خالی جگہ مناسب الفاظ سے پور کریں بچہ شیر خوارگی کے دوران سنی ہوئی آوازوں کو دورانے لگتا ہے شیر خوارگی کے دوران بچہ بھو کی کیفیت کو رو کر ظاہر کرتا ہے بچپن کے دوران حافظے کی قوت بڑی تیز ہوتی ہے بچپن کا دور نو بلوگت کے زمانے تک جاری رہتا ہے چھ سال کی ام تک بچے کا زخیرہ الفاظ عموماً اڑھائی ہزار سے زیادہ ہوتا ہے بچپن کے دور میں بچہ سرگرنیوں کو زیادہ عرصے تک جاری رکھ سکتا ہے افولیت میں بچے کا زخیرہ الفاظ عموماً اڑھائی ہزار ہوتا ہے بچپن میں بچہ غلط اور صحیح کی پہچان کر سکتا ہے نیکسٹ کوسن نمبر سیون چار ممکنہ جوابات میں سے درود جواب کی نشاندہ ہی کریں جسم کے اضاء کا تناسر متوازن اور خوبصورت نہیں رہتا لڑکپن میں نجرمہ سے مراد فطری اور ماحول کی تبدیلی کا مجموعہ بچہ اپنی باطن کو زیادہ مدلل بنانے کی کوشش کرتا ہے تمام ادوار میں بچے کا زخیرہ الفاظ تیزی سے بڑھتا ہے بچپن میں تفولیت میں نسانی نشاندہ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے زخیرہ الفاظ سے بیٹے آج کے لیکچر کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے زبانی یاد کرنا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ